دوستو ہم آربیٹریشن کی بات کر رہے ہیں ہم ڈسپیوٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ریکارڈنگ ایک کنورسیشن کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ کب آپ نے اپنے رائٹ کے لیے کھڑا ہونا ہے اور کب آپ نے ڈسپیوٹ فائل کرنا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ونڈ ٹو سٹپ آؤٹ اف ڈسپیوٹ وہ تین پوائنٹس کیا ہیں جو آپ کو مد نظر رکھ رہے ہیں ان کیس لڑائی آپ کے حق میں نہیں جاری ان کیس آپ ٹائم سپنڈ کر رہے ہیں لیکن آپ کو ریزلٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ان کیس آپ کی اپنی غلطی ہے آپ نے کنورسیشن ریکارڈ نہیں کی تھی یا آپ نے اپنی کمیٹمنٹ فلفل نہیں کی تھی وہ تین پوائنٹس کیا ہیں خواتین و حضرات جب آپ کو ڈسپیوٹ سے نکل جانا چاہیے پہلے ان تین پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر میں بتاتا ہوں میں نے یہ بات کیوں کر رہا ہوں نمبر ون امپلائر نے ایسکرو ڈیپوزٹ نہیں کرایا تھا اگر امپلائر نے پروجیکٹ اوارڈ کرنے کے بعد ایسکرو ڈیپوزٹ نہیں کرایا تھا اور آپ چاہے جتا مرضی لڑ لیں فریلانس مارکٹ پلیس کے پاس امپلائر کا پیمنٹ میتھڈ ہی نہیں ہے جب پیمنٹ میتھڈ ہی نہیں ہے تو کس چیز سے پیسے لو گئے سمجھ لو آپ نے بے وکوفی کی اپنا ٹائم اس پوائنٹ سے آگے نہیں ویسٹ کرو سینکڑو اور پروجیکٹس ہیں جو جیتے جا سکتے ہیں بہت جب آپ نے ڈسپیوٹ دائر کیا اور آپ کو پتہ لگا کہ پیمنٹ میتھڈ نہیں ہے فریلانس مارکٹ پلیس آپ کو بتا دیتی ہے تو یہ سکتے ہیں بس وکاوٹ سمجھئے کہ سبق سیکھ لیا آپ نے سو ایسکر اگر نہیں ہے تو یہ پہلی بات مدد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ صحیحیٰ وقت ہے یہ صحیحیٰ وقت ہے جب آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے بکاوز اوور سائٹ چھے مائل سٹون ہو سکتے ہیں ایک پروجیکٹ پہ ہزار ڈالر کا ایک پروجیکٹ تھا چھے مائل سٹونز ڈیسائیڈ ہوگے ٹھیک ہو گیا آپ نے پانچ کمپلیٹ کیا ٹائم پہ ایک آپ نے جس تاریخ کی کمیٹمنٹ تھی وہ کمپلیٹ نہیں کیا اس کا مطلب آپ سے غلطی ہوئی ہے فریلانس مارکٹ پلیس ورڈ میں یوز کر رہا ہوں برڈن آف پروف فریلانسر پہ دالتی ہے آپ اس کو انفورچنیٹ کہلیں یا آپ اس کو پروسس کا پارٹ کہلیں برڈن آف پروف آپ پہ ہی فال کرتا ہے ایک فریلانسر اگر آپ ایک مائل سٹون میرے نزدیک آپ کے چانسز اف وننگ دی آر بیٹریشن اپنا ٹائم نہ ضائع کریں غلطی آپ ہی سے ہوئی تھی آپ اس کو پروسس کا پارٹ کہلیں گے کہہ دیں جی میں آر بیٹریشن کلوز کرنا چاہتا ہوں اور کام ختم کریں میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب مجھے بتایا گیا کہ تم نے مائل سٹون نہیں آنر کیا تھا اور امپلائر غصے میں آ گیا اور اس نے ڈسپیوٹ فائل کر دیا میں نے امپلائر کو پی ایم بی میسج کیا پی ایم بی تو کھلا ہوتا ہے جب پروجیکٹ ایوارڈ ہو جائے اور میں نے کہا کہ میں آپ کو باقی کے پیسے نہیں چارج کروں گا آپ یہ آر بیٹریشن کلوز کر دیں غلطی میری ہے یقین جانے میری اس غلطی کے اعتراف سے میں نے اس کلائنٹ کے ساتھ دو سال اور مزید بزنس کیا اور ٹین ٹائمز مور دن دا ریمیننگ انوائس اماؤنٹ جو مجھے لینی تھی اور جو میں نے لیٹ گو کی جو میں نے چھوڑ دی سو امپلائرز سمجھتے ہیں امانداری کی امپلائرز سمجھتے ہیں دیانتدار فری لانسر کو اور وہ جو اپنی غلطی مانتا ہے سو یہ دوسری بات تھی جنا تیسری بات جو پہلی دو باتوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے نزدیک اور آپ کو واک آٹ کر لینا چاہیے آؤٹ اف ڈسپیوٹ اگر یہ بات ہوتی ہے جیسے آپ میری سکرین پہ دیکھ رہے ہو کہ آپ کمیٹمنٹ پوری نہیں کر گئے اب اس کا مائل سٹون سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے آپ کی کمیٹمنٹ سے تعلق ہے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو کہ آئی ویل گیو یو فائلز ٹومارو ایک دفعہ آپ نے یہ کہہ دیا اور آپ ٹومارو بول گئے ایک دفعہ آپ نے یہ کیا لیٹس ہیو کال ایٹ سکس پی ایم ٹو نائٹ آپ بول گئے اور بولنے کے بعد معافی بھی نہیں مانگی کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ٹائم پہ شو اپ نہیں کر سکا اور میں آپ کو سکائپ پہ نہیں لے سکا آپ سے بات نہیں کر سکا سو جناب جب آپ اپنی کمیٹمنٹ فلفل نہیں کرتے ہیں اور ایسی بے تہاشا چیزیں آ سکتی ہیں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں ڈاکومنٹ یا ایمیج یا ویڈیو آپ کو آج شام تک بھیج دوں گا اور آپ نہیں بھیج دے یا آپ کہتے ہیں کہ میں آج پروجیکٹ کی پراغرس رپورٹ آپ کو آج شام کو بھیجوں گا ساتھ ایک بجے تک اور آپ وہ پوری نہیں کرتے تو کمیٹمنٹ جب آپ نے فلفل نہیں کی اور اس کے بعد آپ خود ڈسپیوٹ پہ چلے گے یا ایمپلائر نے آپ پہ ڈسپیوٹ دالا اگین برڈن آف پروف آپ پہ ہی جاتا ہے فریلانس نام ہے کمیٹمنٹ کا فریلانس نام ہے ریس کا میں بارد ہا یہ بات بولتا آ رہا ہوں آپ کو اپنے آپ کو کارڈنگ ٹو دی پیس چلانا ہے کارڈنگ ٹو دی بک چلانا ہے کمیٹمنٹ کی ہے تو اس کو آنر کرنا ہے فلفل کرنا ہے اگر آپ زبان کا پاس نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب لڑائی میں جیتنے کے چانسز آپ کے منیمم ہیں جس واک آٹ اف ڈسپیوٹ